بیڈ ٹائم سٹوری سنائیں کسی بچے کے لیے سکول جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بیڈ ٹائم سٹوری سننا ضروری ہے کسی بچے کو ہومورک اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنا اس کی ماں جب اس کو سونے سے پہلے چھ سات منٹ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اور اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کے اس کو لوری سناتی ہے یا اس کو کہانی سناتی ہے اور اس کو حضرت عمر کی کہانی سناتی ہے کبھی حضرت موسیٰ کا قصہ سناتی ہے کبھی اپنے بچپن کی امروت کے پیڑ پہ چڑھ کر امروت توڑنے کا قصہ سناتی ہے پہلی دفعہ سائیکل پہ نکلنے کا قصہ سناتی ہے کوئی بھی اپنا واقعہ سناتی ہے It has profound impact on your child It has enormous educational value It has much more educational significance than like what any chapter on any textbook in any textbook can ever deliver آپ کبھی اپنے بچپن کی اچھچی باتیں سنایں اپنی دادی کی کہانی سنائیں اپنی امی اپنے ابو کی کہانی سنائیں بتائیں جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس وقت ہمارے ہاں black and white ٹی وی ہوتا تھا اور اس وقت ایسے ہوتا تھا چار گھنٹے کے لیے آتی تھی ٹی وی کی نشریات بتائیں کچھ ایسی باتیں بتائیں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا بتائیں اس کی ایک value ہے اور بہت ساری باتیں بتائیں شیخ سعادی مولانا روم اقبال کی نظم سنائیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری توجہ ان چیزوں سے ہٹ گئی ہے